اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کے یہ ایک آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور لوگوں نے آپ لوگوں کو بھرمیت کیا ہوگا آپ لوگوں کو ڈرانے کی آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار جو ہے آپ کا دل دکھانے کی کوشش کی ہوگئی لیکن میں اس آڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا یاد رکھیں کہ جو پہلا میرا قول تھا وہی آج بھی قول ہے کہ دنیا میں ہر وہ شخص جس کے ساتھ آزمائش آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو ہم ہمارے قرآن میں ہماری احادیث میں اور ہمارے صلح صالحین کے افکار و کردار اور ان کی زندگیوں میں ہم نے بارہا دیکھا سیکڑوں ہزاروں بار دیکھا ہے کہ بہت زیادہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ آزمائشیں آئی ہیں جب پہلی پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ساتھ آزمائش آئی تھی تو میں نے یہی لفظ بولا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ سکتی ہے تو ہم تو ایک عام سے بندے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ آزمائش اس لئے آ رہی ہے کہ ہم سود سے پاک تجارت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤگے تم ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہیں جاؤگے تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤگے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ کے آئینوں میں جب آپ جھاک کر کے دیکھیں گے تو ظالم بادشاہوں ظالم حکمرانوں نے پچھلی قوموں کو جو ہے لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچ ڈالا لوگوں کو جو ہے آریوں سے چیر ڈالا ایسے ایسے ظلم گزرے ہیں ہم لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہے سب لوگوں نے پڑھا ہے تو لہٰذا آپ لوگ مایوس نہ ہوں بلکل اس ظلم کا اور اس جو بھی کارروائی آج چل رہی ہے اس سے بلکل بھی کہیں سے کہیں تک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بوخلاہٹ کی بوخلاہٹ کی سمجھے کہ یہ ایک کارروائی ہے آپ لوگوں کو میں حقیقت کے آئینے میں لے چلنا چاہتا ہوں وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بوخلانے کے سوا اور کوئی دوسری کارروائی نہیں ہے صرف اور صرف اور بوخلاہٹ ہے بوخلاہٹ کس چیز کی ہے بوخلاہٹ اس چیز کی ہے کہ جو میاد تھا ایڈی کے اٹیچمنٹ کا اس کا میاد مکمل ہونے کے بعد مکمل ہونے کے بعد ہیرہ گروف آف کمپنیز نے اپنی لوئرز کی مدد سے ایک بار پھر سے اسٹے لینے کی کامیابی حاصل کر لی ہے ایڈی والے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ والے یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو دوبارہ اسٹے نہ ملیں بھائی ہیرہ گروف آف کمپنیز کی جائداد ہے ان کو نہیں ملے گی جائداد ہے ان کو استعمال کو نہیں ملے گی تو پھر کس کو ملیں گی لہٰذا ہیرہ گروف آف کمپنیز کے لوگوں کو وہ زمین ہے وہ جائداد ہے ملی الحمدللہ ایک بار پھر سے کل گزشتہ روز ایک دن پہلے وہ ایک بار پھر سے اسٹینڈ ہوا اور اس پر اسٹے دوبارہ سے مل گیا لہٰذا اس اسٹے کے ہوتے ہی ایڈی کی یہ بوکھلاہٹ کی کارروائی ہو رہی ہے دیکھئے بہت ساری جانچ پڑتا لائی علمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ نے کہا ہزار مستوہ کہا کہ ایڈی ہو یا کوئی بھی جواب دار آفیسر ہو یا کوئی بھی محقمہ ہو آئے اور مجھ سے ایک بار نہیں ایک ہزار بار نہیں ایک لاکھ بار انکواری کرے وہ تو کبھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کاغذوں کی وہ شہنشاہ ہیں کاغذوں کی کارروائی اور حقیقت برمبنی تمام معاملات کی وہ شہنشاہ ہیں ان کو کسی بھی طرح کی دکت نہیں آسکتے اور علمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ اپنے کاغذات میں اتنی مضبوط ہیں کہ دھائی سال تک آپ لوگوں کی نظر کے سامنے ان کو حبس و قید میں رکھا گیا لیکن ان کو آخر کار ضرور بھی ضرور ان کو جو ہے زمانت دینی پڑی کورڈ کو علمہ ڈاکٹر نویرہ شیخ صاحبہ کو کوئی بھی گزند کوئی بھی چونڈ کوئی بھی آنچ آنے والی نہیں ہے آپ لوگ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کیونکہ ان کو سپریم کورڈ آف انڈیا نے ان کو زمانت پر بری کیا ہوا ہے اور مکمل طریقے سے بری کیا ہوا ہے یہ جو کارروائی ہے وہ اسی سمجھئے کہ آرڈر کے اسٹینڈ ہونے کے ناتے سے اسی آرڈر کو دوبارہ ریپیٹ ہو جانے کے ناتے سے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے حق میں ایک بار فیس سے اسٹے میر جانے کے ہو جیسے یہ بوکھلا ہٹ کی کارروائی ہے لہٰذا آپ لوگ کسی بھی طرح سے نہ پریشان ہو نہ کسی طرح سے آپ لوگ اپنے دعاوں میں کمی کیجئے آپ لوگ دعاوں کی بدولت ہی الحمدللہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز یہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ اور ایک بار فیس سے سرخ روئی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعاوں کی بدولت مقرر ہوگا مقدر ہوگا ہیرہ گروپ آف کمپنیز کا اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی بے باقی سے الحمدللہ کمپنی اپنے تمام لیگل کارروائیوں میں آگے بڑھے گی اور میں فیس سے بتا دینا چاہتا ہوں کسی بھی طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کل گزشتہ روز جو ای ڈی کے لگائے گئے اٹیچمنٹ کے خاتمے کے وقت جو سپریم کورس سے آرڈر لائیا گیا اپنی لیگل ٹیم کی طرف سے اور جو آرڈر ملا ہے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے حق میں یعنی کہ اسٹے کا آرڈر کی ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے حق میں اسٹے دیا گیا اور اس اسٹے کے ذریعہ سے ہیرہ گروپ آف کمپنیز اپنی تمام جائدادوں کو اپنے استعمال میں لا سکتی ہے ای ڈی چاہتی تھی ای ڈی کا کہنا یہ تھا کہ ان جائدادوں کو منسوخ کیا جائے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے لوگ اس کو استعمال نہ کر سکیں اس کو ہمارے حق میں دیا جائے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ای ڈی کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی کتنی ساری جگہوں پر غلط کارروائیاں ہوئیں لوگوں نے اس پر انکروچمنٹ کیا لوگوں نے اس پر جو ہے تمام طرح سے عمل دخل کیا وہ ساری چیزیں ایک الگ بحث ہے لیکن ابھی فیلحال ای ڈی کو یہ ایک امید تھی کہ ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے حق میں شاید نہ جائے لیکن کوٹ نے ایک بار فیر سے اس کو اسٹینڈ کیا اس آرڈر کو اور فیر سے ایک بار بڑی تاریخ دے کر کے کہ یہ اتنے دنوں کے لئے مثال کے طور پر سال بھر کے لئے دو سال کے لئے اس آرڈر کو بڑھایا جاتا ہے اور ای ڈی کسی بھی طرح سے ان کے جائدادوں پر اس کو استعمال کرنے کی سے روک نہیں سکتی اس چیز پر اسٹے لگا دیا اسی اسٹے سے گھبرائی ہوئی ای ڈی اسی اسٹے سے گھبرائی ہوئی آفیسران یہ کارروائی کر رہے ہیں یہ کارروائی ظلم ہے یہ کارروائی نجائز ہے انلیگل ہے غیر قانونی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس بات کو بھی کوٹ میں چیلنج کیا جائے گا لہٰذا آپ لوگ کسی بھی طرح سے غیر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے مطمئن رہے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ چیز دیکھیں کہ کس طرح سے کچھ شہزوروں کے اشاروں پر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں لہٰذا یہ کارروائیاں ظلم کی کارروائیاں یہ غلط غیر قانونی کارروائیاں یہ ناجاز کارروائیاں بہت دیر تک نہیں چلنے پائیں گی جتنا جانچ کرنا ہے کرلیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کے ہاتھ میں آج پاور ہے وہ اپنا اس پاور کا استعمال کرلیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے حق میں اسٹے مل چکا ہے اس اسٹے سے گھبرائی ہوئی ہے ایڈی یہ آفیس ران یہ کارروائی کر رہے ہیں ظلم کی کارروائی کر رہے ہیں ورنہ اس طرح کا دبش جس طرح کی دبش بتائی جا رہی ہے اس طرح کی دبش تو اس سے پہلے تک نہیں کی گئی تھی لہٰذا آپ لوگ اس بوکھلائی ہوئی کارروائی کو سمجھیں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ و خیرین کسیرہ اسلام علیکم منامت اللہ و برکاتو